یہ سچ ہے کہ اٹل جی ہمارے بیچ نہیں رہے یہ سچ ہوتے ہوئے بھی یہ حساس نہیں ہو رہا ہے یہ حساس یہی ہو رہا ہے کہ آج بھی آدھنی اٹل جی ہم سب کے بیچ ہیں ان کے ویقتتو اور ان کی چھوی کا جہاں تک پرشن ہے جو بھی اٹل جی کو جانتا ہے اس ویقتتو اور ان کی اس چھوی سے وہ پرہاویت ہوا ہے اور یہ میں کہوں کہ اٹل جی کی چھوی آج بھی اٹل ہے اور آج بھی ابیشل ہے تو یہ کہنا بھی اٹشوی اکتی پون نہیں ہوگا شاید کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ راج نیتک شتر میں کام کرتے ہوئے اٹل جی دیش کے پردھان منتری بن گئے اور پردھان منتری بننے کے کارن ان کو یہ لوگ پریتا حاشل ہوئی ہے لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ اٹل جی کو لوگ پریتا دیش کا پردھان منتری بننے کے کارن حاشل نہیں ہوئی ہے وہ کیول کسی بھی راج نیتک اور ساماجی شتر میں دی کام کرتے رہتے تو ویسے ہی وہ لوگ پری ہوتے ہیں جیسے کہ بھارت کا پردھان منتری بننے کے بعد وہ لوگ پری ہیں ساید دیش میں ایسا کوئی یوک نہیں ہوا آزاد بھارت کے پردھم پردھان منتری کد دعور نیتا پنڈی زوہر لال جی نیہرو جب ان کی 35-40 سال کی عمر تھی اسی تمہیں یہ پہچان لیا تھا یہ حویقتی بھارت کے بھوشیہ کا پردھان منتری ہے میں سوادتا ہوں کہ آزاد بھارت کے اتحاس میں راج نیتک شتر میں کام کرنے والے کسی بھی یوک کو یہاں سو بھاگے پرابت نہیں ہوا ہوگا کہ دیش کے کسی قدعور نیتا نے سنسد میں اسے پہچان لیا ہو اور اس کے اندر پردھان منتری کی جھلک دیکھی ہو اور لگاتا 35-40 ورسوں تک یہ سارا ہندوستان ان کے اندر ایک پردھان منتری کی جھلک دیکھتا رہا ہے کوئی نہیں ہوا ہے اور پران منتری بننے کے بعد سب کو ساتھ لے کر جو چلنے کے ان کی کلا ہے میں نے پہلی باہر کسی سرکار نے وہ گڑھ بندھن کی سرکار کو کسلتا پوروک پانچ ورسوں تک کسی راج نیتا نے چلایا ہے تو پردے اتلویہری بات پہ ہی نہیں چلا ہے پہلے وہ نیتا رہے ہیں ہمارے پردھان منتری جی پوکھرن پرکشن کی چرچہ کر رہے تھے مانا جاتا ہے کہ انتر راستی جگت میں یعنی کوئی بڑی گھٹنا ہونی ہوتی ہے تو سی آئی اے کو اس کی بھنک مل جاتی ہے اس کی زانکاری ہو جاتی ہے لیکن پوکھرن بسوٹ ہو گیا اور سی آئی اے کو اس کی بھنک تک نہیں لگ دی پہے کارگیل کے یدھ کی بیری ہم چرچہ کریں تو کارگیل کے یدھ کے وستار میں نہ جاتے ہوئے میں اتنا ہی کہوں گا ان کے نیترت میں یدھ کے میدان میں بھی ہم نے ویجائے حاصل کی اور کوٹ نیت کے میدان میں بھی ہم نے ویجائے حاصل کی دونوں میں ویجائے حاصل کی ان کی سادگی ان کی کالپنک شمتہ ان کی وقتر تو شمتہ اس سب کی بہت وستار میں جا کر چرچہ کرتے ہوئے میں اپنے جیون کی ایک گھڑنا جو ان کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے اس کی چرچہ کرنا چاہوں گا 1990 میں 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 اتر پدیش کا شکشہ منتری تھا اٹل جی لکھنوشی سامتر تھے ایک مہاویدیالے کے پرابندھک نے ان سے آگرہ کیا کہ ہمارے سامسد ہیں شکشہ منتری جی کو آپ میرے اپلیکیشن ہمارے پراتھنا پتھر پر لکھ دی دیا کہ ہمارے اس کام کو کر دیں انہوں نے لکھ دیا اور وہی بیکتی وقت اپنا پراتھنا پتھر لے کر آئے میرے پاس میں نے آدھے اس پر کر دیا آدھے اس نرگت ہونے میں ایک دس دن بھارہ دن کا ساید بھی لمبہ ہوا یا کن کارنوں سے رکا میں نہیں کہہ سکتا ہوں پھر وہ سجن اٹل جی کے پاس پہنچے کہیں میرا کام نہیں ہوا اب پھر سے لکھ دی 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 انہوں نے کہا بھائی میں نے ایک بار لکھ دیا میں بار بار نہیں لکھوں گا مت لکھوائیے لیکن بہت جد کیا انہوں نے تو اٹل جی نے ان کے پراتھنا پتھر پر لکھا اب ویلمب کے ہی کارن کیجے اب ویلمب کے ہی کارن کیجے تورت کپین پربو آیسو دی ہے بہت کچھ تھا میں نے پھر ٹیلی فون کر کے کہا کہ اٹل جی آپ کے آشروات سے میں نے پہلے ہی کام کر دیا تھا ویقتی تو کتنا مہان تھا اس کی بار بار چرچہ کرنے کی کوئی یوروٹ نہیں ہے ہر ویقتی کو اس کا احساس ہے اور آج سارا دیش ہی نہیں بلکہ ویقان تر راستی ہستی تھے جو لوگ بھی ان کے ویقتیتوں سے پرچے تھے سب کو پیڑا ہوئی ہے سب کو ویدنا ہوئی ہے آدھانی پردان منطری جی نے فردھانجلی ارپیت کی ہے ان کے ساتھ لمبے سمیتک رہنے کا اوصل جیسا آدھانی اڈوانی جی کو پرابت ہوا انہوں نے بھی اپنی فردھانجلی ارپیت کی ہے مانی سرسنگچالک جی نے فردھانجلی ارپیت کی ہے میں بھی ایک سامان نے کار کرتا ہونے کے ناتے میں حردے کی گہرائیوں سے ان کی پرتیسر ارپیت نانجلی